السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیں اللہ پاک آپ سب کو ہم سب کو ہمیشہ ہستا مسکراتا اور پھولوں کے جیسا رکھے آمین سمہ آمین تو صبح کا ٹائم ہو چکا تھا اور ناشتہ ہم نے کر لیا ہے الحمدللہ ناشتے میں تھے چنے اور فپوں نے بھیجا تھا حلوہ اور اس کے بعد جو ہے ناشتہ کرنے کے بعد میں بیٹھ گئی تھی آج سلائی پہ کیونکہ عید بھی نزدیک ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں اب جلدی جلدی سلائی شروع کرتے ہیں کیونکہ محلے میں سے بھی کچھ کپڑے سلنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ ہے بچی کا سوٹ تو دو بہنیں ہیں تو ان کے سوٹ سلنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ چھوٹی والی کا سوٹ ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں اور انچ کلر کا بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا اس کے نیچے انگرکھا سٹائل میں نے یہ بنایا تھا اور یہ جو ہے یہ بھی اسی کا ہی ہے یہ دوسرا سوٹ ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی ائرلائن فراک ہے نیچے پجاما ہے اور ساتھ میں نے اس کے جو ہے یہ گلہ اس شیپ میں بنایا تھا اور اس کے بعد پف سٹائل اوپر سے پف سٹائل بازو ہیں اور نیچے جو ہے بازو میں یعنی سلیوز میں آگے تو یہاں پہ میں نے اس کے اندر ڈالی تھی لاسٹک یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ لاسٹک ڈالی اور اوپر سے پف سٹائل ہے تو یہ بڑا ہی پیارا لگے گا پہنے ہوئے ماشاءاللہ سے اور بڑا ہی پیارا لگ رہا تھا سلنے کے بعد اور اس کے بعد جی جو یہ والا سوٹ ہے یہ ہے اس کی بڑی بہن کا تو یہ گرین کلر مہندی کلر ہے اور اس کے اندر میں نے یہاں پہ لگایا کٹ یہ آیا تھا کپڑے میں جوڑ تو میں نے سوچے چلیں اس کے اندر کٹ لگا دیتے ہیں اور ساتھ ہی جو یہ ہے یہ لاس ہے پائپنگ والی لاس ہے تو یہ بھی بڑی پیاری لگ رہی تھی اور اس کا یہ چنٹوں والا فراغ بنائے یہ ہاتھ والی چنٹ ڈالی ہے میں نے اور وی شیپ میں گلہ بنائے اور ساتھ اس کے اندر یہاں پہ میں نے جو اس کے بازوں ہیں فرنٹ میں اس کے اندر ڈالی ہے دوری اور اوپر اس طرح سے میں نے یہ پتی بنائی ہے تو یہ سٹائل بھی میں نے ان کے یوٹیوب پہ دیکھا تھا تو اسے ہی کیری کر کے میں نے یہ سیاہ ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ میں نے کالی رنگ اس کے اندر ڈوری ڈالی ہے یہ بھی بڑا ہی پیارہ لگ رہا ہے اور لون پر ایسے سٹائل نہ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں سمپل سمپل سے اور اچھے بھی لگتے ہیں یہاں پر یہ فل میں نے کھلی سی کے اور اس کے اندر میں نے ڈوری ڈال دی اور یہ جو ہیں یہ پتیاں ایک ایک پتی بنا دی بازو میں آج کل یہ بازو کا سٹائل ہے بہت زیادہ این ہے یعنی باقی جو شرٹیں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بلکل سیدھی سیدھی یعنی سمپل سی اور باقی بازو میں جو ڈیزائن ہے اور یہ بڑا ہی پیارہ لگتا ہے تو اس طرح سے میں نے یہ تھوڑا سا ڈیپ کر کے وی شیپ میں گلہ بنایا اور یہاں پہ یہ سیل چکا ہے اور اس کے بعد جی میں نے بنائی ہے چائے اور ہم نے الحمدللہ الحمدللہ گھر جو ہے وہ چینج کر لیا ہے کیونکہ ہمارے مالک مکان نے شور کیا ہوا تھا کہ بس جلدی آپ خالی کرو خالی کرو تو ہمیں فورا نہیں جلدی سے گھر خالی کرنا پڑا پریشانی تو بہت ہوئی لیکن شکر اللہ پاک کا الحمدللہ ہم نے گھر چینج کر لیا تو یہاں پہ ہم آ چکے تھے گھر اور گھر جو ہے وہ امی اور کے گھر کے یعنی کہ قریب ہے دو تین گلیاں چھوڑ کے ہے تو ہم رات کو یہاں پہ شفٹ ہو گئے تھے لیکن شفٹ ہوتے ہی چلی گئی لائٹ کیونکہ ہو رہی تھی بارش تو اس کے بعد رات کو ہم ویڈیو وغیرہ کچھ بھی نہیں بنا سکے اور اس کے بعد یہاں پہ ہو گئی ہے صبح تو صبح صبح می ابو نے ہمیں کال کی اور کہا کہ آپ نے ناشتہ جو ہے گھر نہیں بنانا کیونکہ آپ نے رات کو شفٹنگ کی ہے تو ابھی تو ساری چیزیں ادھر ادھر ہوں گی تو آپ نے ہمارے گھر ہی آنا ہے ناشتہ کرنے کے لئے تو ہم صبح صبح اٹھ کے آئے یہاں پہ ناشتہ کرنے کے لئے آئیشہ تو نہیں آئی اس کو ہم کہتے رہے کہ چل دو ہمارے ساتھ چلو وہاں پہ ناشتہ کر لیں گے تو وہ نہیں آئی لیکن اس کے بعد جو اس کے بچے یعنی کہ امان اللہ عبد الرحمن حرین سارے ہی آ گئے تھے اور یہاں پہ بس ناشتہ کرنے لگے ہیں اور حسیم معیز بھی آ گئے تھے تو امی نے ناشتہ بنایا ماشاءاللہ سے زبردست سے پراتھے اور ساتھ چنے چائے تو یہاں پہ یہ بچے بھی ناشتہ کر رہے ہیں اور حسیم معیز بھی اور زہرہ بھی ابھی حسیم معیز اور نبیہ بیٹھے ہوئے ہیں باقی سارے کر رہے ہیں امی گرم گرم ناشتہ بنا رہی ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم سرب کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ حسیم معیز کر رہے ہیں اور یہ جو ہیں یہ دو بچے یہ میرے بھائی کے بچے ہیں تو سارے یہاں پہ بچے بڑے سب ناشتہ کر رہے ہیں اور اگر آپ نے ناشتہ کرنا ہے تو جلدی سے آ جائیں ابھی پہلے بچوں کی باری ہے اور اس کے بعد پھر ہماری باری ہوگی واہ بھئی واہ سپیشل ناشتہ ہے فور نبیہ چلا ناشتہ کرنے کے بعد ہم آ گئے جی گھر اور یہاں پہ دیکھیں تھوڑی تھوڑی سی سی سیٹنگ کی ہے یہاں پہ یہ اندر سے سارا دوبارہ سے جھاڑو دیکھے ساف سترہ کر دیا اور اندر ایک چرپائی بچھائی ہے اور یہاں پہ یہ ہے برامدہ تو رات کو یہاں پہ برامدے میں ہی سوئے تھے تو یہاں پہ کولر لگا ہوا ہے اور ساتھ یہاں پہ آئیشہ دھو رہی تھی اپنی چرپائیاں تو اس نے تو اپنی چرپائیاں دھولی لیکن میں ابھی جو ہے کل دھاؤں گی کیونکہ کام میرا جو ہے بہت کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے اور یہاں پہ ہے کچن کچن میں کر رہے ہیں ابھی صفائی نبیحہ لگی ہوئی ہے ابھی لگے ہوئے ہیں یہاں پہ کاموں میں ابھی ساری چیزیں ایسے گٹو شٹو رکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جی یہاں پہ بچے آگئے تھے مدرسے سے کچھ سمان جو تھا بھی ہمارا رہ رہا تھا تو وہاں سے یہ بچے اٹھا کے لائے ہیں یہ عزیر اور حسیم مویز اور عبدالآہد سب نے مل کے سمان اٹھایا یہاں پہ سمان وہاں سے لے کے آئے ہیں اس کے اندر بسترے تھے تو میں نے یہ گٹو میں ڈال دیئے تھے اور ان کو یہاں پہ اوپر جو سٹور ہے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں کیونکہ کمرے میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ گند کر دیتی ہیں وہاں تو ہر چیز کمرے میں ایک ہی کمرے میں ساری چیز ہوتی تھی لیکن یہاں پہ یہ سٹور بھی اتنا بڑا سارا ہے فل جتنا کچھن ہے اوپر یہ سارا سٹور ہے تو اس کے اندر میں نے کہا چلیں آپ جو یہ سارا ہمارا سردی کا سمان ہے اور کچھ جو فالتو چیزیں ہیں تو یہاں پہ ایسا کرو کہ یہاں پہ یہ گھوڑی سی بھی رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر چڑھ کے بچوں نے بڑے آرام سے ہی رکھ دیا ہزبنڈ نے رات کو جو سمان تھا کافی سارا پوچھا دیا اور اس کے بعد یہاں پہ بچے لگے ہوئے ہیں تو یہاں پہ اببو جو ہیں لگے ہوئے ہیں ایل سی ڈی لگانے میں میں نے کہا کیونکہ یہ ایل سی ڈی کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں سے اتار کے لائیں تو رات کو یہ ایسے ہی رکھی ہوئی تھی میں نے کہا اببو سے صبح ہی کہاں میں نے کہا آپ یہ لگا دو کیونکہ ہزبنڈ تو کافی لیٹ کر دیں گے وہ کہہ رہے تھے میں رات کو آکے لگاؤں گا تو میں نے اببو سے کہا کہ یہاں پہ لگا دیں اوپر کا ویو موسم بھی آج جو ہے بہت ہی پیارا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ سیڑھیاں ہیں تو ماشاءاللہ سے گھر تو بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہمارا گھر کیسا لگائے بسلام علیکم ہم یہاں پہ چھتے کھل رہے ہیں اور بہت اچھی اچھی ہوایاں آ رہی ہیں چھتے جو ہے یہاں کی چھتے بھی بہت بڑی ہے لیکن یہاں پہ چھت کے اندر کام ہو رہا ہے سارا صرف اوپر کی جو ہیں چھتے نہیں ہیں باقی یہاں ایک کمرہ یہ ہے ایک کمرہ وہ ہے یہ برامدہ ہے یہ سہ ہے اور یہاں پہ شاید کچن ہے یا یہ بھی شاید باتھروم ہے ایسے ہی سارا لیکن جو ہم یوز کر سکتے ہیں وہ صرف یہ جگہ ہے یہاں پہ بھی کافی چرپہ یہاں آ سکتی ہیں سونے کے لیے تو یہاں پہ یہ ٹینکی ہے آج موسم جو ہے بہت ہی اچھا ہو رہا ہے جب سے ہم یہاں آئے ہیں کل تو اتنا اچھا موسم تھا کہ ہماری لائٹ ہی چلی گئی بس تھوڑی سی آئی بارش اور اس کے بعد پانچ چھ گھنٹے لائٹ چلی گئی پہلا دن تھا ہمارا اور لائٹ نہیں اتنی پریشانی ہوئی بہت زیادہ سارا گھر ہم نے دھویا تھا اس کے بعد واپسی مٹی مٹی ہو گیا آج پھر سارا صبح دھویا ہے بس آج کل یہ نکاموں میں ہی لگے ہوئے کتنے گہرے بادل ہو رہے ہیں تو لگتا ہے کہ آج بھی بارش آئے گی چلیں بارش تو جو آئے سو آئے لائٹ تو نہ جائے ایسا ہوتا ہے کہ بارش آتی ہے تو وہ تو اچھا لگتا ہے لیکن لائٹ چلی جاتی ہے اور پھر گرمی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے بہت زیادہ یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ نیچے کا پورشن ہے تو بچوں کا بس یہاں سے خیال رکھنا پڑے گا کہ کوئی گر آنا جائے ماشاءاللہ سے گھر تو بہت اچھا ہے مجھے تو بہت پسند آئے اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں سیٹنگ کرنی پڑے گی اس کے اندر پردے اور کافی سارا سمان جتنا بھی سمان ہو یہاں پہ تو تھوڑا ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے الحمدللہ الحمدللہ ہم نے گھر لے لیے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کیونکہ بہت بڑا گھر ہے جو ہمارا پہلے والا گھر تھا وہ بہت بہت چھوٹا سا اور اس میں ویڈیو بھی اچھی بندی تھی اس میں ویڈیو جو ہے بنانے میں مجھے آسانی ہو جائے کہ ہمارے بڑا بڑا ہے تو کمرے سامنے ہیں ایک آشہ کا کمرہ ہے ایک میرا کمرہ ہے کچھن ہے بارتروم ہے بڑا اچھا گھر ہے لیکن اس میں جو ہے ہمیں گاف کی ساری سیٹنگ کرنی پڑے گی کیونکہ ہمارے پاس سامن تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ کر کے اپنا کمرے کا سامن بھی پورا کریں گے اور پڑھے وغیرہ ساری یعنی کہ بہت پیار سی سیٹنگ کریں گے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو دیکھنے میں مزہ آئے اور ہیو بھی اچھا اچھا آئے تو انشاءاللہ محنت کریں گے اور اپنے گھر کی چیزیں بنائیں گے اور آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو شیئر کریں گے ابھی کچھن میں بھی کہ کچھن میں بھی پیاری آئے گی لکھ ہی چندگی بہت ہی پیاری آئے گی گیس تو نہیں ہے یہاں پہ تو ہمیں سینڈر ہیس کرنا پڑے گا بس یہ پریشانی ہے گیس تو آن موسم بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اور دیکھیں ہوا چل دیئے اس گھر میں تو اتنا گھوٹا گھوٹا سا ہوتا تھا چھوٹے چھوٹے سا ہوتا تھا تو ہم موسم کی انجوائی نہیں کر سکتے تھے یہاں پہ ماشاءاللہ سے ہم موسم ہر موسم کو انجوائی کر سکیں گے اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ایسا ہمیں گھر دیا ہے بچے بھی بہت خوش ہیں تو ابھی تو ہم لگے ہمارے سفائیوں میں تھکے ہارے پڑے کبھی کہیں سے ساپ کرنا پڑ جاتا ہے کبھی کہیں سے ابھی جو سارا گند من تھا جو یعنی کہ گھٹویاں وغیرہ تھیں یا سرجوں کے کپڑے تھے وہ میں نے اوپر گیلری بنی ہوئی ہے میں نے سارا جو ہے وہ وہاں سے لاتے اور گیلری میں نے خواہ دیا تو انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو فائنل لکھ دکھاؤں گی جب میں اپنے گھر کو انشاءاللہ سے اچھی طرح سجاد ہوں گی جو کہ مجھے کافی ٹائم سے شوق تھا کہ ایسا ایک گھر ہو جس کو میں اچھا سا سجاؤں اس کے اندر پیاری سی سی سیٹنگ کروں تو انشاءاللہ ابھی تھوڑی سی سی سیٹنگ کروں گی پھر آہستہ 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 محنت کر کے اور اپنے گھر کی انشاءاللہ ساری سے دن پھر آ کے اور پھر جو ہے میو جو ہوگا اور ویڈیو جو ہوتی تیاری بنے گی تو بس جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور آج کا جو ہمارا بلوگ تھا وہ یہی تک تھا امید ہے پسند آیا ہوگا اور انشاءاللہ آگے بھی اچھے اچھے بلوگ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے آغاز کے ساتھ اللہ حافظ اللہ حافظ